اسلام علیکم ویور یور سکیل میں آپ کو خوش آمدیت آج میں آپ کو بتاؤں گا کھانے پینے کا کاروبار ہوتلنگ کا فاس فوڈ کا جو لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ کامیاب ہیں کچھ لوگ جو ہے نا نارمل ان کی سیل ہو رہی ہوتی ہے جن لوگوں کی سیل زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کے پاس رش لگا ہوتا ہے ہر وقت تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب انہوں نے کام شروع کیا تھا اس وقت ان کی کیا کالٹیز تھی کیا یعنی ان کی خصوصیات تھی تو وہ ساری لوگوں کو آپ سرچ کریں ان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو آپ ہی کٹھا کریں تو وہ خود بخود ہی جو ہے نا نیلسز نکل آتا ہے بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں تو ایک تو جو ہے نا پیسوں کو وہ ترجیح نہیں دیتے وہ کسٹمر کو ترجیح دیتے ہیں میار جو ہے نا وہ دیفنیٹلی وہ تو پہلے نمبر پہ میار آپ کا بہتر ہونا چاہیے جب آپ کا میار اور ٹیسٹ جب آگا بہتر ہوگا آپ جب آپ ایک ٹیسٹ کوئی یونیک سا ٹیسٹ آپ ڈیویلپ کرتے ہیں وہ چیز کہیں اور کھانے کو نہیں ملتی تو ظاہری سی بات ہے کسٹمر جو ہے نا وہ ہی جاتا یار وہاں پہ فلان چیز جانا بڑی مزیدار ہوتی ہے دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے نا یہ چیز لپینڈ کرتی ہے آپ کی پرائیس اگر آپ چیز تو بنا دیتے ہیں کوئی اگر اس کی پرائیس بہت زیادہ ہائی ہے تو کسٹمر جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا کسٹمر ہمیشہ ڈھونڈتا ہے سستی اور میاری تیسرے نمبر میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جھکتا ہوا تو لو اب جو چیز قرآن پاک میں آ گئی وہ اس میں حکمت ہی حکمت ہے اب اس میں حکمت یہ ہے کہ جب کسٹمر کو آپ کو چیز دیتے ہیں اگر تھوڑی سی آپ زیادہ ڈال دیتے ہیں یقین کریں جیسے کوئی سبزی لینے جاتا ہے کوئی سبز مرچیں اور دھنیاں ہی ڈال دیتا ہے سبزی والا تو کسٹمر بڑا خوش ہو جاتا ہے یار مجھے چیز ایکسٹر مل گی بچپن میں پنجاب میں لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے تھے یار اس دکاندار کے پاس چیز لینے جاؤ وہ جھونگا دے گا وہ تھوڑی سی پھولیاں یا چیز ہیں تو اس دکاندار کے پاس لوگ جاتے تھے یار وہاں سے چونگا ملتا ہے تو یہ جو چونگا ہے نا پاس جان یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کی سیل میں اگر کوئی چنے والا ہے ہوٹلیوں گئے ہیں اگر وہ کسٹمر تھوڑا سا اور مانگ کے تو آپ اور ڈال دیں ایکسٹر میں نے کئی دکاندار دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں یار جتنا مرضی کھا لیں آپ پیسے ہم نے اتنی آپ سے لینے ہیں اور رشت لگا ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کے اوپر لوگ ہوتی ہیں یار ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو بہت رشت ہوتا ہے تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں بے شک ان کا مقصد ہے کہ میار بھی ان کے مقابلے کا اوپر وہ نہیں ان کے مقابلے پر نہیں آ سکتے تو یہ دو تین چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں ایک تو آپ کا میار اچھا ہونا چاہیے آپ کا کسٹمر کے ساتھ اخلاق اچھا ہونا چاہیے دوسرے نمبر کے اوپر جانا آپ کو اگر آپ کسٹمر کو چیز زیادہ دیتے ہیں تو اس سے آپ کا کم نہیں ہوتا اس سے برکت بڑھتی ہے آپ کی لوگ کنجوس ہوتے ہیں کافی سوننے کی طرح چیز کو تول رہے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا دینے دیں تو شام تک آپ یہی سوچیں یار کلو دو کلو تین کلو چیز میں نے نہیں بیچی تو اس سے برکت ہی بڑھتی ہے الحمدللہ آپ کا کسٹمر بار جاتے ہیں اور پرائس کی جو بات ہے اگر ایک بندہ دس چیزیں بیچ رہا ہے ایک چیز میں وہ ایک رویہ بچاتا ہے شام تک اس نے دس چیزیں بیچی تو دس رویہ اس کو بچے ایک بندہ ایک چیز میں پچاس پیسے بچاتا ہے اور شام تک وہ پچاس چیزیں بیچ دیتا ہے تو اس کو پچیس رویہ بچے فائدے میں کون رہا پچاس والا اس کو پندر رویہ ایکسٹرا بچے اس کے گاگ بھی زیادہ بن گے کسٹمر اس کے دس کسٹمر اس کے پچاس کسٹمر میار قیمت اور جو ہے نا زیادہ دینا یہ جو ہے نا تھوڑا زیادہ دے آپ تو کسٹمر کو آپ تھوڑا سا بھی ایسے زیادہ ڈال دینا کوئی بھی چیز ہے کوئی سبزی ہے کوئی بیچ رہے ہیں کوئی کھانے بینے ہوتل میں کوئی چیز بیچ رہے ہیں کوئی فاسٹ پور ہے کوئی نا کوئی ایکسٹرا آپ اس کو ساتھ دے دیں تو آپ دیکھیں یقین کریں یہ جادوی نسکہ ہے آپ کے کھروبار کے اوپر جو یہ اثر کرے گا تو جو لوگ جن لوگوں کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے اس کو فالو کیا وہ میں بہت ساری میں نے سیچ کی ہے ان چیزوں پہ جو لوگ کھانے پینے کا کام کرتے ہیں یقین کریں وہ ان کے یہی فارمول لے ہیں سب کے تو نہ وہ مقصد ہے پیسوں کو ترجیح نہیں دیتے وہ کسٹمر اگر زیادہ چیز ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ اس کو اور دے دیتے ہیں پیسے انہوں نے وہی لینے میار بھی ان کا اچھا ہے اخلاق بھی ان کا اچھا ہے تو یہ دو تین چیزوں ہیں تو ان کو جو فالو کر گیا تو جو کام آپ ہونا چاہتا ہے جو اپنا مقصد ہے کہتا ہے یار میں نے گزارہ چلانے دیار لگانی ہے یہ سودا لاتا ہوں بیچ کے بعد میں نے گا جانا میرا بھیک جاتے تو ٹھیک ہے اگر وہ ترقی کرنا چاہتا ہے یہ کہیں اس کا کوئی ٹارگٹ ہے تو وہ ان چیزوں پہ عمل کیے بغیر آگے نہیں جا سکتا اگر وہ کہے کہ میں بڑے لیول پہ چلا جاؤں میرا بڑا بزنس اور بڑا ہوتل ہو تو وہ چیزیں جو ہے نا یہ بنیادی چیزیں یہ فالو کرنی پڑے گی تو بہت ساری مثالیں ہیں میرے پاس بہت ساری جو میں نے سرچ کی ہے بہت ساری مثالیں آپ وہ میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میرا ایک دوست ہے اس کی دکان ہے سپیر پارٹ کی اس کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے تو چیز بیس روپے کی ہے تو پہلے ہی کہہ دیتا ہے جی بیس روپے کی ہے میں آپ کو اٹھارا کی دے دوں گا تو وہ یقین کرنے رش لگاتا ہے اس کے پاس اور بھی دکانیں ہیں پر اس کے پاس پہلے ہی ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے کسٹمر کے بولنے سے پہلے یہ دیکھیں جی یہ چیز بیس روپے کی ہے آپ کو میں اٹھارا کی دے دوں گا وہ کسٹمر کا ایک مائنڈ بان جاتا ہے یار یہ بندہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کر کے دیتا ہے اور بہت اس کے کسٹمر ہیں یقین بڑا خوشحال ہے یہ جادوی نسکہ ہے تو لوگوں کو جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو سروس سمجھ کے دیں آپ اور یہ کھانے پینے کا تو ایسا کام ہے اس میں برکت ہے یہ برکت والا کام ہے اللہ پاک نے آرچیز کا کفار آئی کھانے پینے کر روزہ توڑ دیا کچھ اور یعنی کام ہے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا ہو ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلا ہو تو اگر آپ تو پیسے بھی لے رہے ہیں کھانا بھی ساتھ گلا رہے ہیں سواب کا سواب ہے تو کمائی کی کمائی آپ لوگ کھا رہے ہیں اگر آپ کسی کو ایکسٹرہ دیتے ہیں یار یہ بندہ چلیں اگر اس کے پیٹ میں چلا جائے گا یا کھا لے گا کوئی آپ کو فرق نہیں پڑتا یقین معنی برکت ہی پڑے گی تو آپ انشاءاللہ اس عمل پہ اس نسکے پہ عمل کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں یہ دو تین چیزیں جو ہےنا آپ عمل کریں میار کو اچھا رکھیں کسٹمر کو زیادہ دیں اور جو ہےنا پرائس جو ہےنا بہت مناسب آپ رکھیں تھوڑا پرافٹ رکھیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے انشاءاللہ ترقی کرنے سے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ